گنتی پینتیسوہ باب پھر خداون نے معاب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقعہ ہیں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم کر کہ اپنی میراس میں سے جو ان کے تصرف میں آئے لاویوں کو رہنے کے لیے شہر دیں اور ان شہروں کے نواہی بھی تم لاویوں کو دے دینا یہ شہر ان کے رہنے کے لیے ہوں ان کی نواہی ان کے چوپائوں اور مال اور سب جانوروں کے لیے ہوں اور شہروں کی نواہی جو تم لاویوں کو دو وہ ہر شہر کی دیوار سے شروع کر کے باہر چاروں طرف ہزار ہزار ہاتھ کے پھیر میں ہوں اور تم شہر کے باہر مشرق کی طرف دو ہزار ہاتھ اور جنوب کی طرف دو ہزار ہاتھ اور مغرب کی طرف دو ہزار ہاتھ اور شمال کی طرف دو ہزار ہاتھ اس طرح پامائش کرنا کہ شہر ان کے بیچ میں آ جائے ان کے شہروں کی اتنی ہی نواہی ہوں اور لاویوں کے ان شہروں میں سے جو تم ان کو دو چھے پناہ کے شہر تھہرا دینا جن میں خونی بھاگ جائیں ان شہروں کے علاوہ بیالیس شہر اور ان کو دینا یعنی سب ملا کر اٹھالیس شہر لاویوں کو دینا اور ان شہروں کے ساتھ ان کی نواہی بھی دینا اور وہ شہر بنی اسرائیل کی میراس میں سے یوں دیے جائیں جن کے قبضہ میں بہت سے شہر ہوں ان سے بہت اور جن کے پاس تھوڑے ہوں ان سے تھوڑے شہر لینا ہر قبیلہ اپنی میراس کے مطابق جس کا وہ وارث ہو لاویوں کے لیے شہر دے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کینان میں پہنچ جاؤ تو تم کئی ایسے شہر مقرر کرنا جو تمہارے لیے پناہ کے شہر ہوں تاکہ وہ خونی جس سے سہون خون ہو جائے وہاں بھاگ جا سکے ان شہروں میں تم کو انتقام لینے والے سے پناہ ملے گی تاکہ خونی جب تک وہ فیصلہ کے لیے جماعت کے آگے حاضر نہ ہو تب تک مارا نہ جائے اور پناہ کے جو شہر تم دوگے وہ چھے ہوں تین شہر تو یردن کے پار اور تین ملک کینان میں دینا یہ پناہ کے شہر ہوں گے ان چھےوں شہروں میں بنی اسرائیل کو اور ان مسافروں اور پردیسیوں کو جو تم میں بودوباش کرتے ہیں پناہ ملے گی تاکہ جس کسی سے سہون خون ہو جائے وہ وہاں بھاگ جا سکے اور اگر کوئی کسی کو لوہے کے ہتھیار سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے یا اگر کوئی ایسا پتھر ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہو کسی کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے یا اگر کوئی چوبی آلہ ہاتھ میں لے کر جہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے خون کا انتقام لینے والا خونی کو آپ ہی قتل کرے جب وہ اسے ملے تب ہی اسے مار ڈالے اور اگر کوئی کسی کو عداوت سے دھکیل دے یا گھات لگا کر کچھ اس پر پھینک دے اور وہ مر جائے یا دشمنی سے اسے اپنے ہاتھ سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ جس نے مارا ہو ضرور قتل کیا جائے کیونکہ وہ خونی ہے خون کا انتقام لینے والا اس خونی کو جب وہ اسے ملے مار ڈالے پر اگر کوئی کسی کو بغیر عداوت کے ناگہان دھکیل دے یا بغیر گھات لگائے اس پر کوئی چیز ڈال دے یا اسے بغیر دیکھے کوئی ایسا پتھر اس پر پھینکے جس سے وہ مر سکتا ہو اور وہ مر جائے پر یہ نہ تو اس کا دشمن اور نہ اس کے نقصان کا خواہا تھا تو جماعیت ایسے قاتل اور خون کے انتقام لینے والے کے درمیان انہی احکام کے موافق فیصلہ کرے اور جماعیت اس قاتل کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے چھڑائے اور جماعیت ہی اسے پناہ کے اس شہر میں جہاں وہ بھاگ گیا تھا واپس پہنچوا دے اور جب تک سردار کاہن جو مقدس تیل سے ممسو ہوا تھا مر نہ جائے تب تک وہ وہیں رہے لیکن اگر وہ خونی اپنے پناہ کے شہر کی سرحد سے جہاں وہ بھاگ کر گیا ہو کسی وقت باہر نکلے اور خون کے انتقام لینے والے کو وہ پناہ کے شہر کی سرحد کے باہر مل جائے اور انتقام لینے والا قاتل کو قتل کر ڈالے تو وہ خون کرنے کا مجرم نہ ہوگا کیونکہ خونی کو لازم تھا کہ سردار کاہن کی وفات تک اسی پناہ کے شہر میں رہتا پر سردار کاہن کے مرنے کے بعد خونی اپنی مروسی جگہ کو لوٹ جائے سو تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل یہ باتیں فیصلہ کے لیے قانون ٹھہریں گی اگر کوئی کسی کو مار ڈالے تو قاتل گواہوں کی شہادت پر قتل کیا جائے پر ایک گواہ کی شہادت سے کوئی مارا نہ جائے اور تم اس قاتل سے جو واجب القتل ہو دکھ نہ لینا بلکہ وہ ضرور ہی مارا جائے اور تم اس سے بھی جو کسی پناہ کے شہر کو بھاگ گیا ہو اس غرض سے دیکھ نہ لینا کہ وہ سردار کاہن کی موت سے پہلے پھر ملک میں رہنے کو لوٹنے پائے سو تم اس ملک کو جہاں تم رہو گے ناپاک نہ کرنا کیونکہ خون ملک کو ناپاک کر دیتا ہے اور اس ملک کے لیے جس میں خون بہایا جائے سوا قاتل کے خون کے اور کسی چیز کا کفارہ نہیں لیا جا سکتا اور تم اپنی بودوباش کے ملک کو جس کے اندر میں رہوں گا گندہ بھی نہ کرنا کیونکہ میں جو خداوند ہوں سو بنی اسرائیل کے درمیان رہتا ہوں